قرآن مجید میں آتا ہے بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں وضو کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن جب آپ کو یہ خیال آ جائے گا کہ میرے سمل سے اللہ تعالی مجھ سے محبت کرے گا وضو نماز کا لازمی جزو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجلہ خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی بغیر وضو کے کوئی نماز قبول کرتا ہے ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے حدیث ہے مفتاح السلاتی التحور تحارت نماز کی چابی ہے یعنی اس سے شروع ہوتی ہے نماز حدیث ہے وضو کی حفاظت مومن کے سوا ہرگز کوئی نہیں کرتا یعنی یہ ایمان کی علامت ہے وضو پر محافظت ایمان کی علامت ہے ابن عمر اپنے والد رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ وسلم کے سوال کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا تھا تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور زکاة دو اور حج اور عمرہ کرو اور جنابت سے غسل کرو نہیں ناپاکی سے اور یہ کہ مکمل طریقے سے وضو کرو اور تم رمضان کے روزے رکھو جبریل نے کہا پس جب میں ایسا کروں تو کیا میں مسلمان ہوں گا آپ نے فرمایا ہاں جبریل نے کہا آپ نے سچ کہا تو ایک روایت میں وضو کا ذکر بھی آتا ہے آغاز وحی میں جو آپ کو تعلیم دی گئی اس میں کیا تھا انہی بالکل وحی کے آغاز میں کہ جبریل آپ کے پاس آئے انہوں نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا جب وضو سے فارد ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ اپنی شرنگاہ پر چھیٹے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے لیے وضو کرنا آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ لوگ کس طرح کرتے تھے کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آتی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں لیکن نارملی وہ ہر نماز سے پہلے وضو کرتے تھے اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے پسند ہیں وضو سے گناہ جڑتے ہیں تو آپ بار بار وضو کر لیتے تھے ورنہ یہ کہ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ اسی وضو سے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت ور مشکت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا اور وضو کے ساتھ مسواق کرنے کا تو مشکت کی وجہ سے لازم نہیں کیا گیا یہ دونوں چیزیں صحابہ کا اپنے بچوں اور گھر والوں کو وضو کا طریقہ سکھانا یزید بن براہ ابن عاظم سے مروی ہے جو کہ امان کے گورنر اور بہترین گورنر تھے کہتے ہیں ایک دن میرے والد براہ نے فرمایا کہ تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے یہ براہ ابن عاظم کی بہت سے حادیث آتی ہیں تو ان کے بیٹے بتا رہے ہیں اور براہ صحابی تھے تو براہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کو جانتے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو دکھایا اور کس طرح نماز پڑھتے تھی کیونکہ کچھ خبر نہیں کہ میں کب تک تم میں رہوں گا کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنے بیٹوں اور اپنے گھر والوں کو جمع کی اور وضو کا پانی مگوایا پھر انہوں نے کلی کی اور نات میں پانی ڈالا اور تین مرتبہ اپنا چہرہ دھویا تین مرتبہ دائیں ہاتھ دھویا اور تین مرتبہ بائیں ہاتھ دھویا پھر اپنے سر کا مسا کیا اور اپنے کانوں کا ان کے اندر اور ان کے باہر سے مسا کیا پھر دائیں پاؤں کو تین مرتبہ دھویا پھر بائیں پاؤں کو تین مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو دکھا دو پھر وہ اپنے گھر میں داخلی ہو اور نماز پڑھی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں کہ وہ فرض تھی یا نفل تھی پھر باہر آئے نماز کا حکم دیا اقامت کہی گئی اور انہوں نے ہمیں زہر کی نماز پڑھائی میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے صورت یاسین کی کچھ آیات ان کی نماز میں سنی یعنی ہلکہ ہلکہ پڑھ رہے تھے کہ جس سے دوسرے کو پتا چل گیا کہ پڑھ کیا رہے ہیں پھر اصر کی نماز پڑھائی پھر مغرب کی پڑھائی پھر اشاء کی اپنے وقت پر اور فرمائے کہ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی کہ تمہیں رسول اللہ کا طریقہ وضو دکھا دوں اور یہ کہ وہ کیسے نماز پڑھتے اس سے پتا چلتا ہے کہ بچوں کو بقاعدہ کر کے سکھانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا طریقہ سکھاتے تھے عثمان بن نفحان نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کیا میں تمہیں اس بات سے خبر نہ لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے ہم نے کہا کیوں نہیں چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا پھر اپنا چہرہ تین مرتبہ دھویا تین مرتبہ کلی کی تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا تین مرتبہ اپنے دونوں بازوں کو اپنی کوہنیوں تک دھویا پھر اپنے سر اور اپنے کانوں کا مسا کیا اور تین مرتبہ اپنے پاؤں دھوئے پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کرماتے تھے عطا بن یسار نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباس نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے انہوں نے برتن منگوایا پھر پانی تھا تو اپنے دائیں ہاتھ سے چلو لیا اچھا اصل میں اس ساری حدیثوں میں ہاتھ دونے کا ذکر نہیں تو وہ یہ ہے کہ ہاتھ پہلے دھو کے پھر برتن میں ہاتھ ڈال کے وہ بضو کرتے تھے اس وجہ سے ذکر نہیں آرہا اپنے دائیں ہاتھ سے چلو لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی لیا پھر دوسرا چلو لیا اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر لیا اور اپنا چہرہ دھویا پھر اور چلو لیا اور اپنا دائیں ہوازو دھویا پھر اور چلو لیا اپنا بائیں ہوازو دھویا پھر ایک مٹھی میں پانی لیا اور اپنے ہاتھ کو جھاڑا اور اسے سر اور کانوں کا مسا کیا پھر مٹھی میں پانی اور لیا اور اسے اپنے دائیں پاؤں پر چھڑکا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ملا ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک جوتے کے نیچے سے اور پھر اپنے باؤں پاؤں کے ساتھ ایسا ہی کیا اس کو میں تھوڑا سور وضاحت کروں گی وہ یہ کہ موضوع جو ہے اس میں آپ نے ابتدا میں دیکھا کہ تین دفعہ کلی تین دفعہ ناکہ پانی ایک یہ طریقہ دوسرا کیا ہے جو اس میں ہے کہ ایک ہی دفعہ پانی لے کے آدھے پانی سے کلی کی اور باقی پانی سے ناکہ پانی ڈالیا پھر دوسری دفعہ اسی طرح اور پھر تیسری دفعہ اسی طرح یعنی ہر دفعہ میں کلی اور ناکہ پانی ایک ہی پانی سے دلیا ٹھیک ہے تو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں تین کلیاں اور تین دفعہ ناکہ پانی ڈالا اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی چلو سے دونوں کام ساتھ ساتھ ساملٹین اور پھر ایک مٹھی پانی میں لیا اپنے ہاتھ کو جھاڑا پھر پانی لے کے ہاتھ جھاڑ کے پھر مسا کیا یہ نہیں کہ بازو دھوے تو ویسے ہی مسا کے ہاتھ کو گل نہیں الگ پانی لیا مسا کے لئے پھر مٹھی میں اور پانی لیا اور اسے اپنے دائیں پاؤں پر چھڑکا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا جیسے چپل پہنے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ملا ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک ہاتھ جوتے کے نیچے سے کا مطلب یہ نہیں کہ جوتا دھو رہے تھے اس کا مطلب ہے ہیل کے نیچے کی طرف سے جوتے کے نیچے یعنی پتل موقع وضوع کا لغوی معنی کیا ہے وضوع کس کو کہتے ہیں الوضوع من الوضوع وضوع جو ہے وہ وضوع سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے حسن جمال اور نظافت اور رونق حسن جمال نظافت کہتے ہیں سپائی ہمارے نام بھی ہوتا ہے رونق اور حقیقت ہے یہ کہ وضوع انسان کے حسن جمال سپائی اور چہرے کی رونق نور کا باعث بنتا ہے اسطلاحی معنی ہے وضوع سے مراد پاکیزہ پانی کو وضوع سے مراد پاکیزہ پانی کو مخصوص آزا پر استعمال کرنا جن کی وضاحت اور مشروعیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یعنی صاف پانی کو ان آزا کے اوپر ڈالنا جن کے بارے میں ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ ہم ان کو ڈالیں اس پانی یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ ایک ہوتا ہے وضوع اور ایک ہوتا ہے وضوع واو کے زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ تو وضوع کا مطلب ہوتا ہے وضوع کرنا اور وضوع کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو وضوع کے لئے استعمال کیا جائے ٹھیک ہے کیا فرق ہے وضوع وضوع کرنا وضوع پانی ہے وہ جس سے آپ وضوع کرتے ہیں تو اکثر لوگ وضوع کہتے ہیں اور لکھتے بھی وضوع ہیں انگلیش بخاص طور پر تو یہ و یو کے ساتھ لکھا جائے گا و و ہے و نہیں یعنی وضوع کرنا پنجابی میں وضوع کہتے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے وضوع کی اہمیت کے بارے میں پڑھا آج ہم پڑھیں گے کامل وضوع کی اہمیت یعنی اچھی طرح مکمل کر کے وضوع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضوع کرنا نصف ایمان ہے الوضوع شفر الائیمان اور اچھی طرح وضوع گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنا وضوع اچھی طرح کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اچھی طرح وضوع کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے یعنی اچھا وضوع خالص نماز تو دو نمازوں کے بیچ کے گناہ معاف پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل وضوع کا حکم دینا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی طرح وضوع کرنے کا حکم دیا ہے ویسے تو ہر کام میں احسان ضروری ہے لیکن وضوع میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضوع اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے یعنی اپنا چہرہ دھوئے اور کوہنیوں تک اپنے دونوں بازو دھوئے اپنا سر کا مسا کرے ٹکنوں تک اپنے پاؤں دھوئے ایک شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وضوع کیا اور ٹھیک سے وضوع نہیں کیا اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خوشک چھوڑ دی اور آپ کو نظر آگئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضوع کرو یعنی اگر کوئی تھوڑی سی جگہ بھی خوشک رہ گئی تو وضوع نہیں ہوا آپ نے سارا کچھ کر لیا لیکن آپ کی ایڑیاں خوشک ہیں یا کسی اور حصے کے اوپر کچھ چنگم وغیرہ لگی ہوئی ہے اور جب آپ آئے واپس وضوع کر کے اس کو اتارا تو دیکھا کہ اس کے نیچے تو سکن ڈرائے ہیں تو اگر آپ کے آزائے وضوع گیلے ہیں تو اس جگہ کو گیلا کر لیجئے وضوع ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا وضوع خوشک ہو چکا ہے تو پھر آپ کو وہ اتار کر دوبارہ پورا وضوع کرنا ہوگا وضوع کے بہت سے فائدے بھی ہیں جہاں نظافت اور رونق اور حسن یہ ساری چیزیں وضوع سے آتی ہیں وہاں کچھ اور فائدے بھی ہیں جن میں سے سب سے پہلا فائدہ ظاہری اور باطنی نجاست سے طہارت ہے ظاہر و باطن نجاست سے طہارت عمر بن عبسہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے وضوع کے بارے میں بتائیں تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو اپنے وضوع کے پانی کے قریب ہو پھر اس سے کلی کرے پھر ناک میں پانی چڑھائے ناک جھاڑے مگر یہ کہ اس کے چہرے اس کے موہ اور اس کے نتنوں کے ساری گناہ جڑ جاتے ہیں یعنی جس جس اس کو آپ دھو رہے ہیں وہاں وہاں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ رہے ہیں آنکھوں کے گناہ ہاتھ پاؤں سے کیے ہوئے گناہ یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں پانی کے آخری کترے تک جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے ارادے سے وضوع کرنے کے لئے اٹھا نماز کا وقت ہو گیا وضوع کرنے جا رہے ہیں اور وضوع کرتے ہوئے پانی کو اس کی جگہ تک پہنچایا یعنی پورے کا پورا دھویا ابھی انشاءاللہ تفصیلی وضوع میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پورے آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے تو وہ ہر گناہ یا اپنی ہر خطہ سے پاک ہو جائے گا اور حقیقت ہے کہ جب انسان وضوع کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے فریشن جیسے بوجھ کے اتر گیا اور ڈپریشن کا بھی بہترین علاج ہے ڈپریشن کیا ہے ایک بوجھ ہے جو انسان کے دل پر پڑ جاتا ہے اور جسم کے اوپر بھی انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے کندوں پر رکھ دی گئی ہے یا کوئی چیز سر پر سوار ہو گئی ہے اور انسان پھر اس کی وجہ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا حتیٰ کہ لائف کو کسی بھی طرح انجوائے نہیں کرتا تو یہ وضوع جو ہے پھر انسان کو ان چیزوں سے ان کیفیات سے نجات دلاتی ہے پھر گزشتہ گناہوں کی بھی معافی ہے یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پرانے کوئی گناہ یاد آ جاتے ہیں اور انسان ہلکان ہونے لگتا ان کی بڑا سے ایک وہ علم ہے جو آپ کے دل پر لکھا جائے اور آپ کی عمل میں آ جائے اور ایک وہ جو کاغذوں پر لکھا جائے کونسا علم فائدہ مند ہے جو دل پر لکھا جائے اور دل پر لکھے جانے کے لیے جب کوئی بات کر رہا تو آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے اگر انسان آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا تو وہ پوری طرف فائدہ نہیں اٹھاتا بات پوری سمجھ نہیں سکتا کہ انسان آنکھوں سے بھی لے رہا ہوتا ہے کانوں سے بھی سن رہا ہوتا ہے اور باڈی لینگویج سے بھی لے رہا ہوتا ہے چہرے کے ایکسپریشن سے بھی لے رہا ہوتا ہے یہ سارے علم کے سورس ہیں اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سٹیڈی کے مطابق 57% باڈی لینگویج کام کرتی تو اگر آپ استاد کو دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر آپ کیا سیکھ رہے ہیں باقی 30% فیشل ایکسپریشنز ہیں اور باقی ماندہ جو ہے وہ صرف الفاز اور جملے ہیں یا ساؤنڈ ہیں اور یہ باتیں جو میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میری زندگی کے وہ تجربات ہیں کہ جو میں نے سال ہا سال میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے چیزیں سیکھی ہیں اور غور و فکر کے بعد بہت سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں یا شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملیں تو اس لئے ان بیٹوین جو بات ہوتی اس پہ توجہ بہت ضروری تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ بعض وقت انسان کے اوپر ایسی کیفیت آتی کہ اس کو اچانک اپنا ماضی کا کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے کوئی کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کسی کے ساتھ برتی ہو بدخلا کی یا انسان نے اللہ کے حق میں کوئی کمی کی ہو کوئی انسان ایسا ہو جس میں زندگیوں بہت سے نمازیں چھوڑ دی ہو یا اور کوئی ایسے غلط کام کیے ہو جو اس کو پتا ہی نہیں تھا یا تھوڑا بہت پتا تھا اور بعد میں اس کو علم ہوا تو اس وقت انسان کے اندر ایک خوف کی لہر پیدا ہو جاتی اس وقت شیطان آکے انسان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو مایوس کرنے لگتا ہے تمہاری معافی کوئی نہیں ہونی پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا بھی ہے کیا نہیں یہ کبھی آپ کے سوچ آئے پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں یہ کیفیت آتی ہے انسان پر تو کیا کریں اٹھیں وضو کریں یا جب نماز کا وقت آئے تو اٹھ کے وضو کریں اور وضو کر کے پوری کوشش کے ساتھ ایسے دو نقل پڑے کہ جس میں یہ تو وہ نہیں کہہ سکتی کہ خیال کوئی نہ آئے کیونکہ دن میں ایک سٹیڈی کے مطابق ساٹھ ہزار خیال انسان کو آئے بعض میں ستر و بہتر بھی کچھ لوگ اور زیادہ سوچتے ہوں کہ تو ان کے بہتر تک چلے گئے سیونٹی ٹو تک لیکن سکسٹی تھاؤزن تو ہر انسان کو خیالات آتے ہیں دن میں اور یہ ایک نیچرل پروسس ہے جب تک انسان کا دماغ کام کرتا ہے تو پھر اس کا کچھ حصہ نماز میں آپ دیکھیں ہماری ہر نماز میں کسی میں آدھا گھنٹہ لگ جاتے کسی میں بیچ منٹ پندرہ منٹ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی خیال نہ آئے چلتے رہتے ہیں وہ ان کو نہیں آپ روک سکتے لیکن ایک چیز ہوتی ہے فوکس میں اور ایک ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں اگر نماز میں فوکس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات ہے یا اللہ کی طرف توجہ ہے اور بیک گراؤنڈ میں کچھ چل بھی رہتا ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر فوکس میں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں ایکٹیبلی اور پیچھے سے آپ کو یہ خیال ہے آپ نماز پڑھنے اور کوئی پتہ نہیں کیا کتنے پڑے کتنی نہیں تھی یہ خطرناک علامت ہے تو بہرحال پوری توجہ سے جب انسان وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کے گناہ ماں پہ جاتا ہے دیپریشن کی جتنے بھی مریض ہیں جو لوگ آپ کو سخت پریشان کریں بار بار فون کر کے میسج کر کے میں ڈاؤن ہو رہی ہوں پھلاں ہو رہا پہنچ جائیں اس کے سر پر اور اسے اٹھائیں کہیں چلو تم وزو کرو کبھی بچے تنگ کرتے ہیں اٹھو وزو کرو اٹھو وزو کرو اچھا سا وزو کرو میں تمہیں طریقہ بتاتی اور وزو کر کے دو رکعت ایسی نماز پڑھ آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کے اوپر ایک کیفیت ہوگی ہے نا پریشانی اور بچانی وہ پوری طرح اگر ختم نہ بھی ہوئی اس لئے بہت حد تک کمی آجائے اور اگر وہ روزانہ یہ عمل دہرانہ شروع کر دے تو اس ڈپریشن سے نکل آئے گا ڈپریشن صرف گولیاں کھانے سے ختم نہیں ہوتا اس کے لئے عملی طریقے اختیار کرنے ضروری ہیں اور وہ جو ہمیں وہی کے ذریعے قرآن و سنت سے ملتے ہیں تو گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے ما تقدم من دم بھی جو بھی اس کے گناہتیں ماف کر دیے گئے جب اچھی طرح وزو کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وزو کی طرح وزو کرے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا حریص ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں صحیح مسنون وزو کرنا آئے اس میں کبھی نہ ہو بعض وقت ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے وزو کیا ہم نے نماز پڑھی وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی بھئی آپ نے طریقہ ہی تھی نہیں اتیار کیا کسی بھی ریسپی میں تھوڑا بہت بھی ردو بدل کر دیں تو کیا ہوگا کہیں گے میرا ٹیسٹ ویسا نہیں بنا جیسے تم نے بھی تم نے جو ڈنڈی ماری ہے اس سے کیسے ٹیسٹ وہ ہی بن سکتا ہے تو وہ جو کمی بیشی ہم کر دیتے ہیں نا کسی چیز نمک زیادہ کر دیں یا نمک کم کر دیں تو وہ ٹیسٹ تھوڑی آئے گا پھر اس سے گرے کھلتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص رات کو وضو کرنے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اب یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ رات کے وضو سے ٹھیک ہوتی ہیں اس حال میں کہ اس پر گریں ہوتی ہیں پس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب اپنا مو دھوتا ہے ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور جب اپنے سر کا مسا کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل گاتی پس اللہ عز و جللہ ان فرشتوں سے جو ہجاب کے پیچھے ہوتے ہیں فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اور مجھ سے مانتا ہے جو کچھ میرے اس بندے نے مانگا وہ اس کے لیے ہے تو ایسی ساری بیماریوں کا علاج تحجد میں ہے اور ایک ایک گرہ کا کھلنا یہ گرہ بعضوں کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں نظر لگ گئی ہاں لگ جاتی نظر اس نظر سے بھی گرہ پڑ جاتی کہ آپ کا کام میں دل نہیں لگتا آپ کا دماغ نہیں کھلتا یہ لگتا کہ اسے ہر چیز بند ہوتی جا رہی ہے کبھی ایسی قیفیت محسوس کی ہوگی اور پھران کچھ نہ کچھ پھر الحمدللہ کچھ عرصے تک ٹھیک ہو جاتی کبھی ہم قرآن زیادہ پڑتے ہیں یا ذکرہ اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو الحمدللہ ایسی چیزیں دور ہو جاتی ہیں انہی طریقوں میں سے لیکن انہی طریقوں میں سے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے پھر انسان کو حشاش بحشاش کرنے کا طریقہ بھی ہے انسان جب صبح اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو اس کی ساری گریں کھل جاتی ہیں اگر وضو نہیں کرتا تو خبیص النفس اٹھتا ہے سستی کے ساتھ سارا دن اس پر سستی چھائے رہتی ہے وضو فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے خاص طور پر رات کو جب کوئی سوتے ہوئے وضو کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلا بندے کو ماف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری یعنی وضو کر کے سویا ہے پھر تکلیف میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا باعث ہے اوچھا چڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناغواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا تمہارے لئے یہی ربعت ہے یعنی شیطان کی خلاف میدان ہے قیامت کے دن آزا چھمکیں گے یعنی وضو کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کی رسول کیا آپ ہمیں پہچانیں گے یعنی قیامت کے دن سے تمہاری پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی یہ نشانیاں نہیں ہوگی تو یہ نور صرف دنیا کے لئے نہیں بلکہ قیامت کے دن ایسا شخص چمک رہا ہوگا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چمک سے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے کتنا ضروری ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ وضو کرے کہ کل قیامت کے دن یہ چمک اس کی پہچان بن سکے ایک اور روایت میں ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا تو وہ بڑھا لے وضو کی جگہ پر زیورات کا پہنائے جانا ہے انہیں قیامت کے دن صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لئے وضو کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے آپ اپنی بغل تک لے گئے یعنی جب وضو کرنے لگے تو اوپر تک دو دیا وضو میں نے اسے کہا ابو حرارہ یہ کیا وضو ہوا تو آپ نے کہا اے بنو فرخ تم کدھر ہو اگر میں جان لیتا کہ تم ادھر ہی ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا یعنی کہ تم مشکل میں پڑھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے تو یہ چمک جو ہے اس کو پہنائے جانے والے زیور کی بھی ہوگی یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کا حال برا ہوگا تو ایسے لوگ چمک رہے ہوں گے خوبصورت حال میں ہوں گے یہ اس وقت کا حال بتایا گیا ہے جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوز پر حوز پر پیش ہوں گے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہچانے کے کیسے کہ یہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں کیونکہ دیگر امبی آکے بھی حوز ہیں اور ان کی امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے آپ کا حوز سب سے بڑا ہوگا پھر بزر جنت میں لے جانے والی صفت ہے حضرت عاشر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ کی اس کے بارے میں زمانت ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اسے جنت میں داخل کرے گا ان میں سے ایک وہ آدمی جو بزو کرے تو اچھی طرح بزو کرے یعنی جلدی میں بزو نہ کریں ایسے بس کام پورا نہ کرنے والا بلکہ اچھے سے مل مل کے بزو کریں تو اللہ کی اس کے بارے میں زمانت ہے گیرنٹی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس سلسلے میں وہ حضرت بلال والی حدیث آپ سب نے سن رکھی ہوگی یاد ہے کچھ کیا تھی وہ جنت میں آگے آگے یہ سنن ترمزی کی روایت ہے ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا اے بلال کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے گئے میں جب بھی جنت میں گیا تو اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ محسوس کی کل رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب بھی آزان دیتا ہوں دو رکت نماز پڑھتا ہوں اور مقتدی جو ہیں جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زہر ہو اثر ہو مغرب ہو لوگ آزان کے فوراً بات کیا کرتے ہیں دو رکت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حضرت بلال بھی یہ کیا کرتے تھے خود آزان دیتے تھے خود پھر دو رکت پڑھتے تھے اور جب بھی میں بے حضور